میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حقیقت ترجمان سے قربانی کی فضیلتیں بیان فرمائی جب کسی بات کا نبی پاک تذکرہ کر دے حضور تو ویسے ہی بر سبیل تذکرہ کو نام لے لیں تو وہ چیز شانوالی ہو جاتی ہے اور جس کا مختلف زاویوں سے مختلف جہتوں سے مختلف انداز سے میرے کریم تذکرہ کریں اور حضور علیہ وسلم مختلف طریقوں سے اپنے امت کے دل میں اس کی اہمیت کو بنائیں بڑا پیار ہے رسول پاک کو سیدہ فاطمہ تظہرہ سے حضور کو اپنی شہزادی کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑا پیار ہے چاروں بیٹیوں میں یہ بڑی لادلی ہیں بڑی پیاری ہیں بڑی نسول کریم کے قلب اطحر کے قریب ہیں حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے یہ قربانی کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عباس حضور کے چچہزاد ہیں وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے قریب آ جاؤ اور گواہ بن جاؤ فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین بے بعد میں گرتا ہے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے حضرت فاطمہ کی شان اقدس پر بھی ہماری ماں قربان ہماری بیٹیاں قربان کیا انداز سیدہ کا فوراں پوچھتی ہیں فوراں امت کا بھلا کرتی ہیں کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف اہل بیعت کے لیے ہیں یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہیں کیا کمال ہے کتنا پیار ہے حضور کی امت سے حضور یہ صرف اہل بیعت نبوت کے لیے ہیں نبی پاک نے فرمایا نئی فاطمہ یہ ساری امت کے لیے فضیلت ہے کہ قربانی کرنے والے کے جانور کا خون کا کترہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے خون کا کترہ گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے جو بندہ قربانی کا جانور زبا کرتا ہے